قیامت سے پہلے امام مہدی جو آئے گے ان کے والد کا نامی عبداللہ احمد کا نام آمینہ ہوگا حجرِ اسوط کے سامنے ملتظم کے قریب کو اعلان کریں گے لوگ ان کو مجبور کریں گے اور درجال کے ساتھ مقابلے کے لئے نکلیں گے امام مہدی بہت تھک گئے ہوں گے درجال کے لشکر بہت زیادہ ہوگی اور دمشقی شرکی مسجد میں خجر پڑھا رہے ہیں کے لئے جماعت کری ہوگی اور ملائک اعلان کریں گے عیسائل نے مریم کو ہم لے آئے اور عیسائل نے مریم نیچے اتر آئے گے امام مہدی ان کو پیشکش کریں گے کہ آپ نبی اللہ رسول اللہ ہیں وہ کہے کہ میں اس امت کا ایک فرض آیا ہوں گے اور امام مہدی کے پیچھے تکبیر پڑھے گے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہہ کر زارو خطاب ہو رہے گے کیونکہ ہر رسول اور نبی نے یہ دعا کی لیکن عیسائل نے مریم کی خبور لگی تفسیلات کے لئے شاہد ورشاہ کی کتاب نماز کے بعد یہ دونوں بزرگ امام مہدی اور حضر درجال کے تعاقب میں نکلیں گے درجال کو جب پتہ چلے کہ عیسیٰ مسیح آیا تو وہ بھاگیں گے اپنے لشکروں کو یا حجوج مہجوج اس کے لشکریں بھاگیں گے ایک طرف کہ وہ عیسیٰ سے نہیں بچ سکتا عیسیٰ مسیح ان کے پیچھے شام آئیں گے بیت المقدس اور وہاں آئے ایک چکا ہے اس کا نام اللہتہ باب اللہتہ اس کو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ پکوے اس کو اس کو تم کیوں گزرنے دے رہے باب اللہتہ پر درجال پکڑا جائے گا دیر پس جائے گے اس کے اور پیچے سے عیسیٰ ابن مریم پہنچیں گے اور وہ تنوار سے اس کو زبہ کریں گے اور پھر دعا فرمائیں گے تو یاجوج ماجوج پر ایک قاہر نازل ہو جائے گا جہاں ہوں گے ان کی گردنیں پہ لٹک جائیں گے اور پھر زمین میں کافن بھیلے گا پھر عیسیٰ ابن مریم کے پاس امام مہدی تشریف لائیں گے اور از ہم دعا فرمائیں گے پھر زوردار بارشیں ہوگی اور وہ گنتی داشیں پہنچ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سات سال ہوں گے دو شادیاں کریں گے بچے بھی ہوں گے سات سال بعد حضرت فوت ہوں گے یا شہیدوں کے دونوں خورد ہیں اور ان کی تطفیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اتھار کے اندر ہوں گے وہاں دو قبروں کی جیدہ خالی پڑی ہے ایک عیسیٰ ابن مریم کے لیے اور دوسرا امام مہدی کے لیے یوسف اللہ دیانوی کی کتاب عیسیٰ ابن مریم کی پہچان اور امام مہدی کی پہچان اور برادر برزر مولانا مفتیر صاحب الدید کی کتاب زہود مہدی احادیث کی روشنی میں قابل دید کی کتاب آل سنت والکمات کے عقائد میں سے ہے قرب قیامت میں امام مہدی کا زہود اور عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے زمین پر نزول اور امت محمدیہ کا باوخہ سے پسارال کی احسیٰ سے امت مسلمہ کی کمانٹ اور قیادت کہ آل سنت والجماعت کے عقائد میں سے جو اس کو نہیں مانے گا وہ آل سنت سے خالب ہوگا وہ آدیث و آثار کا منکر ہوگا صلاح میں کوئی بیسا منکر نہیں ہوا